بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم عویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹینٹھ کلاس کی کمیسٹری کی پیرنگ سکیم دوہزار اکیس شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ریڈ بٹن پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ تمام کلاسز کی ایڈوکیشنل انفورمیشن پاس پیپرز اور گیس پیپرز آپ لوگوں کو ٹائم پر پہنچتے رہیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کی اب غیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹینت کلاس کی کیمیسٹری پیرنگ سکیم دوہزار اکیس شیئر کرنے جا رہا ہوں پس لی ہم بات کر لیتے ہیں ملٹیپل چوائس جسے ہم ایم سی کیوز بھی کہتے ہیں جی تو چیپٹر نمبر نائن میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چیپٹر نمبر ٹین میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چیپٹر نمبر ایلمی儿 میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چیپٹر ٹویلی١ سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چیپٹر تھرٹین سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چیپٹرMo irgendwie سے دو ایم سی کیوز آئے گا چیکٹر ففٹین سے دو ایم سی کیوز آئے گے چیپٹر سسٹین سےڑے ایک ایم سی کیوز آئے گا ٹچ اگر میں بات کروں short questions کی تو جو question number 2 ہے اس میں سے پھر آپ نے پانچ questions کرنے ہوں گے ایٹمٹ یعنی 5 questions آپ کو 7 یا 8 questions دیئے ہوں گے آپ نے 5 questions کرنے ہوں گے یہاں پر جو chapter question number 2 ہے اس کا جو first question ہے وہ chapter number 9 میں سے آپ کو short 4 questions آئیں گے chapter number 10 میں سے بھی آپ کو short 4 questions آئیں گے یعنی کہ 8 questions ہوں گے اور آپ نے ان میں سے 5 کرنے ہوں گے next question number 3 کی بات کریں اس کے بھی 8 questions ہوں گے اور آپ کو 5 کرنے ہوں گے chapter 11 میں سے short questions 3 آئیں گے chapter 12 میں سے short questions 2 آئیں گے اور chapter 13 میں سے short questions 3 آئیں گے اب next لاتے ہیں question number 4 کی طرف question number 4 بھی 8 questions ہوں گے short اس میں سے آپ نے 5 لازمی کرنے ہوں گے chapter جو 14 ہے اس میں سے short 3 questions آئیں گے chapter 15 میں سے short 2 questions آئیں گے chapter 16 میں سے short 3 questions آئیں گے اور 5 آپ کو کرنے ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں long questions کی جس میں question number 5 ہے اس کے دو پارٹ ہوں گے question number 6 کے دو پارٹ ہوں گے question number 7 کے دو پارٹ ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں question number 5 کا جو A پارٹ ہے وہ chapter number 9 سے آئے گا اور جو question number 5 کا B پارٹ ہے وہ chapter number 10 سے آئے گا question number 6 کی بات کریں اس کے بھی دو پارٹ ہیں A B جو A پارٹ ہے وہ chapter 12 میں سے آئے گا اور جو B پارٹ ہے وہ chapter 13 میں سے آئے گا next میں جو question number 7 ہے اس کے بھی دو ہی پارٹس ہیں ایک جو A part ہے وہ chapter 15 سے آئے گا اور دوسرا جو B part ہے وہ chapter 16 میں سے آئے گا تو یہ long questions ہیں اس میں بھی choice ہوگی اس میں سے آپ نے جو long ہے وہ دو questions کرنے ہوں گے یعنی چار parts کرنے ہوں گے A, B, A, B ٹھیک ہے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ question number 5 کا A part کر لیں اور question number 6 کے دونوں part کر لیں اور question number 7 میں سے ایک part کر لیں آپ نے اس میں سے سوچ سمجھ کے question چوز کرنا ہے دو questions کے دونوں parts کرنا لازمی ہوں گے ٹھیک ہے next بات کر لیتے ہیں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے اس کے بھی numbers مل جائیں گے لیکن آپ کوشش کریں جو دو questions ہیں ان کو چوز کریں اور ان کے جو ہے وہ دونوں parts کو complete کریں ایک چوائس میں آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے 10th class کی chemistry کی pairing scheme 2021 subscribe my channel for educational information about all classes بات سن لیں subscribe my channel for educational information past papers and guest papers of all classes اگر آپ کو میرا چینل یوٹیوب پہ نہیں مل رہا آپ simple www.youtube.com forward slash education updates here کو بھی search کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو دوبارہ لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی